موسیقی ویلگم بیک آئیٹی سیکٹر ہے تو وی آر ڈسکرس آئیٹی سیکٹر آئیٹی سیکٹر پر ہم ان ٹاپکس پر بات کرتے ہیں جس پر کوئی بات نہیں کرتا جو سسائٹی کی ریکوائیمنٹ ہوتا ہے جو ہمارے بزنس کی نیڈ ہوتا ہے اور ٹیکنالوجی کی مارکٹ کو دیکھیں تو گلوبر مارکٹ کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی مارکٹ جو کہ ٹیکنالوجیکل نمبرز میں کچھ پیچھے ہے لیکن کچھ اسٹیک ہولڈرز کامپنیز اور کچھ ادارے بڑا زبردست کام کر رہے ہیں آج اس ٹاپک پر ڈسکشن کیا جائے گا میں نے بارہا ہی ہمیشہ بات کیے کہ پیمنٹ میتھڈ جو ہے فحال ہونا چاہیے اچھا پیمنٹ میتھڈ الیکٹرونک ہونا چاہیے جو گلوبل مارکٹ میں جس پر کام ہو رہا ہے اور کچھ ہم نے پروگرام میں بھی کچھ کامپننٹ کو ڈسکس کیا تھا مزید اس کو الیوبریٹ کریں گے سوال یہ ہے اسی پر بات ہوگی اور اس سے تمام ترجم مطالقہ کومپننٹ سینس پر بات کریں گے اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کیا ہے عبداللہ اختر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اور ہی ہے چیف گروتھ ہیکر آف فنجا پرائیوٹ لیمیٹڈ عبداللہ اختر صاحب اسلام علیکم ویلکم در ٹرانس موشن آف لائی ویڈیس ہم علیکم السلام تینکیو آپ نے انوائٹ کیا بہت چاہ لگا سر سب سے پہلے میں آپ کی نورسی کامنی پروفائل پوچھ لوں گا پھر کام کیا کرنے جا رہے ہیں کرنا کیا چاہتے ہیں مقصد کیا ہے یہ تاکہ ہمارے یوزر کو سمجھ میں آ جائے کہ ڈیجیٹل والٹ ہے کیا اس سے کرنے کے کیا نقصانات کیا فائدے ہوں گے اور کیوں کیا جائے کیا ضروری ہے اس کو کرنا یہ ساری باتیں کروں گا پہلے تھے مجھے بتا دیں کہ فنجا کرتا کیا فنجا بیسیکلی فنجا بیسیکلی فنٹیک ہے اور فنٹیک نے پاکستان میں ایک بینک کے ساتھ پارٹنرشپ کی ہے اور بینک کا نام ہے فنکا تھوڑا سے نام میچ کرتے ہیں لیکن یہ دونوں الگ الگ ہیں اور انہوں نے جو ایک برینڈ بنایا ہے جو کون کرتے ہیں دونوں انٹیٹیز اس کا نام ہے سمسن تو یہ ہمارا پہلا پرادکٹ ہے جس کے اوپر ہم لوگ ابھی مل کے سارے کام کر رہے ہیں سمسن ہمارا مین برینڈ ہے جو ایک most advanced ایپ بینکنگ ہے اب اگر اس کو آپ بول سکتے ہیں اور دوسرا کے پاکستان میں جس کو پہلی اپرویل مل چکا ہے already state bank سے وہ digital wallet ہے ہمارا موبائل بینکنگ application ہے سمسن اور یہ کیا کام کرے گی سمسن جب سمسن کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا یہ ہر طرح جہاں جہاں آپ کو cash نظر آتا ہے چاہے آپ کو merchants کے پاس نظر آئے اگر کوئی بندہ بزنس کر رہا ہے تو وہ riders کے تھو cash operate کر رہا ہے ride healing services ہیں logistic companies ہیں یہ ہر جگہ جا کے ان کو cashless کر سکتا ہے جس کے اندر zero hassle ہوگا اور آپ بڑے بہت بڑے scale کر سکتے اپنے بزنس کو کیونکہ پاکستان میں سب سے بڑا challenge یہ بھی digital payments ہے سارا کیونکہ سارا کام تو cash کے اوپر ہو رہا ہے جی عبداللہ اختر مجھے یہ بتا دیجئے کہ ios اور android پہ available ہے یہ دونوں پہ available ہو گئی state bank سے regulation مل چکی ہے ایک مہینے پہلے ہم نے proper launch بھی کر دیا security بتا دیجئے مجھے security majors کیا ہیں security اتنے ہی ہے جتنی ساری banks کی application جتنا secure ہیں جتنی reserves انہوں نے رکھوائیں اور جتنی approval state banks انہوں نے لیوے یہ اتنے ہی secure ہے یہ cash سے زیادہ secure role کیا ہے اس application کا overview کیجئے تھوڑا مجھے بتا دیجئے application basically ہے کیا ہمارا جو mindset اور جو ہمارا goal ہے ہم کہتے ہیں کہ جو whatsapp نے communication کے ساتھ کیا ہے جو emails نے کیا ہے جو آپ کا google searches نے کیا ہے جو آپ کا facebook نے کیا ہے ان تینوں کے تین principle ہیں جس کے پر یہ لوگ کام کرتے ہیں سب سے پہلا ان کا principle ہے کہ technology کو liberate کرو free کرو demonetize کرو free کر دو جب آپ free کر دیتے ہیں کسی technology کو تو automatically ہوتا گیا ہے کہ جو کام دس سال میں ہونا ہوتا ہے وہ تین سال میں ہو جاتا ہے لوگ زیادہ اس کو adapt کرتے ہیں جلدی adapt کرتے ہیں اور roll out کرتے ہیں دوسرا اس کو frictionless کر دو onboarding frictionless کر دو for example میرے سارے users ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ میرے partners ہیں اور میرے merchants ہیں میں کہتا ہوں میرے سارے users ہیں commercial users ہیں اور ایک میرے customer normal customer جیسے کہ آپ ہیں تو آپ اس کو ایک منٹ کے انتر download کر سکتے ہیں android سے ios سے personalize کرنے کے اپنی information ڈالیں گے اور یہ بالکل proper personalize کرنے میں اپنی information کیا دینی پڑی ہے جتنا آپ ایک mother name آپ کو extra دینا پڑتا ہے ورنہ جو آپ کا id card کو پر جتنی information ہوتی بس id card بھی دینا پڑے گا id card کا number دینا پڑے گا id card کا number دینا پڑے گا بالکل آپ کے ساری information ہی دینی پڑی کیونکہ اب اس کو آپ app download کرنے سے compare نہ کریں اس کو آپ compare کریں bank account سے جب آپ ایک bank account کھلواتے ہیں تو پہلے دن آپ سے لے لکھا ہے پھر اس لیے میں نے security کی بات آپ سے کہی کہ یہ کتنا secure ہوگا آپ نے کہا یہ بہت secure ہے ایک بات id card کا number دے دیا اور کیا ہمارا banking account number بھی پوچھے گا ہمارا bank اچھا اس میں سب سے مزید کی چیز یہ ہے کہ جو آپ کو mobile number ہوگا وہی آپ کا bank account number بن جائے گا وہی آپ کا wallet account number بن جائے گا اگر آپ کو zero three one five کر کے جو پورا number ہے اس کا ایک reason اگر آپ نے کسی کو پیسے transfer کرنے تو سب سے اگر آپ نے کبھی online payment کی ہو تو آپ کو challenge ہی آتا ہے کہ code پہلے لگے گا code بعد بھی لگے گا یہ ہمارا پورا overall code کیا ہوتا ہے تو ہم نے اس کے اندر wallet number وہی بنایا ہے جو آپ کا mobile number ہے ٹھیک ہے کتنا upgrade اور کتنا limited version ہے یہ ذرا بتا دیجئے کہ کتنی existence کو ملے گا online payment کی آپ بات کر رہے ہیں تو online bankers اگر میں بات کروں banking channels کی تو online banking through the application ایک bank ہے HBL اس کی application launch review اس پر لوگ کر رہے ہیں buying and selling اور جو fund transfer وغیرہ ہوگا utility پے کر رہے ہیں یہ different کیوں ہے sim sim اس کا role کیا ہوگا اس کا role بھی وہی ہوگا جو exist options ہمیں market میں already ملے ہوئے یا something different which we want sim sim میں سب سے بڑی چیز ہے اور سب سے بڑی ہماری جو USP اس کے اندر دو چیزیں جی آپ نے دوسری جو banks ہی بات کی آپ banks اب انہی کی application use کرتے ہیں جہاں پہ آپ کا already account ہے آپ مزان میں account نہیں ہو اس کے آپ تو use نہیں کر سکتے بلکل sim sim کے اندر یہ ہے کہ آپ کے پاس جو network جیسے میں آپ zone use کر رہے ہیں یہ اس کے پر بھی چلتا ہے اور آپ کسی بھی آپ کا bank account کہیں بھی ہو یہ automatically آپ کو one minute کے اندر enable کر دیتا ہے digital payments کے لیے merchants کے لیے بھی اور customers کے لیے بھی میں اس کو تھوڑا define اور کر دیتا ہوں USP اس کی main ہے کہ آپ کسی کو پاکستان میں بیٹھے بیٹھے پیسے بلک میں بھی transfer کر سکتے ہیں individual بھی transfer کر سکتے ہیں free اس وقت کوئی بھی پاکستان کوئی بھی entity financial services example کوٹ کر دیں مجھے عبداللہ اختر بتا دیں کہ ہوگا کیسے possible کیسے ہوگا کس طریقے سے ہوگا کیسے کرنا پڑے گا کیا ہر user اور buyer کے پاس یا ہر merchant کے پاس ہر customer کے پاس یہ application ہونا چاہیے for example میں تو کر لیتا ہوں آپ نے نہیں کیا تو آپ کو کیسے بھی جل میں بتاتا آپ نے سب سے پہلے اس کو download اس process بتاتے تو آپ نے ایک پیسے جائیں کیسے بہت basic سوال پیسے آنے کے بہت سارے طریقے میں کسی بینک کے ATM پہ جا میرا پرسنل اکاونٹ ہے وہاں سے پیسے transfer کر دوں گا میں اس کی کول فیچر جو بھی ہم نے انٹریوز کیا ہے کہ ہم اپنی آپ کے اندر بیلڈ کر رہے ہیں آپ کلک کریں گے کہ پیسے چاہیے تو میرا بندہ آئے پیسے آئے گا ہم human ATM concept نکال رہے ہیں cash in cash out آپ کے door step پہ کر کے چلا جائے آپ نے اپنا یہ top up کر لیا پیسے خرچیں گے کیسے سب سے پہلے اس کے اندر ایٹی ایم کارڈ بھی ہر کسی کو دے رہے ہیں اگر آپ پیسے نکال لیں کاش آؤٹ کر رہے ہیں آپ کسی بھی ایٹی ایم مشین پہ جائیں ایٹی ایم کارڈ فنکا کاؤ آپ آکے پیسے اس پیسے کش آؤٹ کر سکتے ونہ اسی کے اندر آپ کسی بھی بینک اکاونٹ میں پیسے transfer کر سکتے ہیں اپنی بینک اکاونٹ نمبر سے پیسے transfer کر دے ہم ایک سے لے دس ہزار روپے تک زیرو کاؤس چارج کر رہے جو کوئی بھی نہیں کر رہا یہ میری USP جو میں کہ ٹکنالوجی کو فری کر دس ہزار روپے سے لے دھائی لاکھ روپے تک میں آٹھ روپے لے رہا ہوں یہ ریزن ہے میں ساری کمپنیز کے ساتھ سائن کر رہا اور جب میں بول رہا پیسے ٹرانسفر ہو سکتے ہیں تو پھر یہ موڈل بہت ساری جگہ پہ چل سکتا ہے ہمارا سب سے بڑا جو پر پیسے کر دی ہے پیر سلوشن اب آپ کی سیلری آتی ہوگی تو آپ بینک کا یوز کریں ٹاپ اپ کے لیے اس سے کیسے الادہ کریں گے کوئی ایسا انڈیویجیل آپ اپنی کامپنی اہدارہ بنائیے کہ لوگوں کو پھر بینک سے نہ جانا پڑے بینک سیل آپ بینک کی کسٹم روئے نہیں اس سب سے مجھے چیز یہ ہے آپ کو دیکھیں میں فنک بینک کے ساتھ کام کر رہا آپ نے اس کی آؤٹ ریٹ نہیں دیکھی ہوگی سارے ڈیجیل بینک کی طرف ہی آرہ ہے بینک چار کام کرتا پیسے ٹرانسفر کرتا پیسے ڈیپوزٹ کرتا کیش آؤٹ کرتا کرتا بیلد پیمنٹ کرتا سارے کام آپ کی آپ سے ہو سکتے آپ کو بینک جانے کی ضرورت ہی نہیں بینک اکاونٹ کھلوانا ہے تو بھی جانے کی ضرورت نہیں بینک اسی جیسا کوئی اپنا اپنا اپنی لانچ کرتا ہے تو آپ کھڑے ہوں گے پھر تو آپ بولیں گے میں نے کسی کو پیسے کیوں کیونکہ بہت زیادہ ہوتا ہے اگر آپ چار ہزار جتنی بڑی لوجسٹک کمپنیز ہیں چار چار چھے 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 ہزار مرشنٹ ہیں پارٹنرز جن کو پیسے ٹرانسفر کرنے ہوتے پیسے لینے بھی ہوتے اگر بار بار کیا پیمنٹ کیسے کریں گے اچھا یہ بڑا مزی کا سوال کی اس کے اندر ہمارے پاس تقریب میں ہر فیسے کو کلیر کروں کہ کسٹمور کو کسٹمور 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 ہمارے 60,000 یوزرز ہیں اور ہمارے مرشنٹ ہزار کے کاریم مرشنٹ ہیں لیکن ہم سیکنڈ فیس کے اندر ہم مرشنٹ کنورٹ کر رہے ہیں ہم سارے آن لائن مرشنٹ کنورٹ کر رہے ہیں آن لائن میں اس کو بولوں گا آپ کے افصی پر جائیں آپ سمسیم نظر آئے ہماری ساری کمپنی سے بات چل لیا پیمنٹ کر دیں سمسیم ہمیں ویلکم کیوں کر رہی ہم ہم زیرو ایم ڈی آر کے اوپر کام کر رہے ہیں پاکستان میں ہوتا جہاں پریڈ کار کی مشین دیکھتے ہیں جتنی ٹرانزیکشن وہاں پہ ہوتی ہے وہ مرشنٹ کو دھائی سے لے کے ڈیرھ پرسنٹ یا 1.8 پرسنٹ ایم دینا پڑتا اور ایم ڈی آر بھی نہیں دینا پڑا کیسے پاسیبل ہوگا کہ پاکستانی عوام کے لیے اس کو ایگزیس ہونا چاہیے پرسپشن پاکستانی عوام کے لیے کنونشن اور کنوینینت ہوتا ہے ٹیکنالوجی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو دوسری نظر میں ہم کہتے ہیں کہ کنوینینت ایزی ایگزیس ہو جب آپ موبائل فون کی آپ بات کریں سمارٹ فون کی آپ ایبلگیشن کی بات کریں انٹرنیٹ کی سرویسز کا سب سے بڑا فقدان ہمارے کنٹری میں ستل ہے کچھ ایریاس پر جو ہے سنگلز کنیکٹیوٹی نہیں ہے 3G اگدم سے کنوٹ ہو جاتا ہے 2G پہ 4LTE اگدم سے جو ہے وہ لو ویک سنگلز کی وجہ سے 3G پہ کنوٹ ہو جاتا ہے ستل we have to see the internet problem in the market and now we are expecting the applications work کیسے یہ کام کرے گا جب تک آپ نے فردمیانٹل تکسکروم نہیں کیا میں ریشنڈو میں گیا تھا اور میں نے کافی ریموٹ ایریاس دیکھے میں نے وزرٹ کیا ساری جگہ سر آپ پیاسمنٹ میں چلے جائیں تو آپ کے سنگلز نہیں آتے ہیں internet نہیں آتا بہت ساری چیزیں نہیں آتی ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں اس طرح پاکستان کے اندر 3G 4G کے جو یوزرز ہیں اور سمارٹ فون کے بھی یوزرز ہیں کمو بیش 40 ملین ہیں بالکل ہے 40 ملین ہمارا پہلے ہم اس کو کنورٹ کریں کہ آٹومیٹکلی سگنلز و ساری چیزیں لیکن تیلی کم کمپنیز بھی سگنلز کو وائی بل ماں پہ اس لی نہیں کر دیں کیونکہ وہاں سے ان کا پیسہ نہیں بن رہا لیکن پیسہ بنے گا پاکستان جس طرح سے ڈیویلپ ہو رہے چیزیں آ رہی ہیں تو آلیڈی ان کا پیسہ بنے چلے گا لیکن تیکنالوجی کی ڈیریکشن یہ ہمارا چالنج ہے بالکل اور ٹیلی کمینکیشن کی آپ بات کریں ان کا تھی پوزشننگی بھی ڈیفرنٹ ہو گئی ہے میں اکل یہ بات سوچ رہا تھا میں نے کہا they started their work through the accelerated phones اور calls اب وہ انٹرنیٹ پر آگئے ہیں بکس یوزر اس پہ آ جو گئے میں خیلی بتا دی کہ دیں گے جب میں نے بتا دیں تیم چیزیں کسی چیز کے ساتھ کر دیتے ہیں تو وہ ڈسٹرپشن کہلاتی ہے وہ ڈسٹرپٹ ہو جاتا ہے ابھی ہم نے دیکھا ہوا کریم نے اور آٹوماتکلی آپ کو جو نومل کنونچر ٹیکسی بزنس اس کو ڈسٹرپٹ کر دیا فود پانڈا نے آکے فون کے اوپر جو بزنس ہوتا تھا اس کو ڈسٹرپٹ کر دیا فود پانڈا کی کافی اچھی ایجزس تھی اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجی کہ آپ کی کامپنی نے اس پہ کام کیا میں پانچ سال بتاتا ہوں پاکستان میں دوہزار گیارہ میں ہم نے کام سٹارٹ کیا تھا فود کنیکشن پاکستان کے نام سے اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں دیکھیں کسی بھی بزنس کو ای کامرس بزنس کو پیسہ کمانے کے دو طریقے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اس کا سمپل کہ وہ ایڈ ویس ریوی نہیں ہوتا ہے مطلب فور ایجزامپل میں میری ویب سائٹ پر لوگ آ رہے ہیں اور میں سائیڈ میں میں کسی کمپنی کا ایڈ لگا دوں اور وہاں سے پیسے بنانا شروع کر دوں اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹرازیکشن کرنا شروع کر دوں یعنی لوگ کو میری ویب سائٹ کے ترہو آرڈر ملے جو فود پینڈا نہیں کیا جو دراز نہیں کیا مرچنٹ سے ریسٹرانٹ سے فیشن پینڈ سے ان کو آرڈر ملا اور ایک کٹ فود پینڈا اور اس نے رکھ لیا تو یہی ہم نے پہلی ویب سائٹ جو لانچ کی تھی ایولوشن اس کا سٹارٹ ہوا تھا فود کنیکشن پاکستان کے نام سے اس وقت ہم نے چار ہزار ریسٹرانٹ کا پورے پاکستان کے نام ڈیٹا جمع کیا کیونکہ کوئی ویب سائٹ آویلی بھی نہیں جہاں پہ آپ کو ڈیٹا ملے گا میں 2011 جنوری کی بات کر رہا ہوں ہم نے ڈیٹا اپلوڈ کر دیا تو ہمارے پر ٹرافک آنا شروع ہو گیا جو ڈیٹا کو ڈھونٹے ہوئے آ رہے تھے اسی کو پاکستان کی ایک کمپنی نے خریدا ایکوزیشن ہوئی ہماری پہلی آرپا ٹیک نے لیا اور اس نے ٹرانزیکشن بیس موڈل لانچ کر دیا اس کا نام تھا ایٹوئے ایٹوئے کے پورا ریسٹرانٹ کا پہلے منیو نہیں ہوتا تھا اب آپ کو منیو بھی نظر آ رہا تھا آن لین آرڈرنگ بھی تھی آپ نے کارٹ میں اپنا آرڈر سیلیک کیا اپنی انفرمیشن ڈالی اور ریسٹرانٹ کے کچن میں ڈائریک مشین کے ذریعہ آرڈر نکل گیا تو ہم اور اس کے بیچ میں ہم لوگ اپنا کٹ رکھتے تھے ایٹوئے نے اچھے پرفارم کیا تو پھر فوڈ پانڈا جو ایک گلوبل کمپنی تھی اس نے ایٹوئے کو بائی کر لیا تو پھر میں فوڈ پانڈا کے انتر چل گیا ٹھیک ہے یہ کمپنی کس طرح سے کام کرتی ہیں میں فارکزمپل آپ سے بولتا ہوں جس ایریا میں آپ رہتے ہیں میں آپ سے بولوں گا وہاں کتنے ریسٹرانٹ ڈیلیور کرتے ہیں تو شاید آپ مجھے پانچ نام دیں گے چھے نام دیں گے ساتھ نام دیں گے اس پر مجوریٹی کے ایف سی مکڈوان سبوے جو بڑے نام ہیں اس کے علاوہ آپ کو نام یادی نہیں ہوں گے لیکن اگر آپ فوٹ پانڈا کھولیں گے تو آپ کو ڈیلیور کھولیں گے یہ بڑی ربودس اجیسمنٹ ہے میں نے خود فوٹ پانڈا کی ایپلیکیشن کو ایکسپیرینس کیا اور میں ایپریشیٹ جس طریقے سے انہوں نے ڈیٹا بیس کلیکلیٹ کیا ہے نہ صرف ایک پرٹیکلر ایریا کا انہوں نے ترہاں کام کیا سمارٹلی کے پاکستان کا کوئی بھی شہر ہو اور شہر کے ساتھ ساتھ کوئی بھی ایریا ہو آپ نے بہت اچھی بات کی کہ آپ نے جیسے میں بلوک ایٹ میں ہم بیٹھے ہیں کلفٹن پہ اب یہاں پر آپ نے تین چار بڑے فرنچائزز کے نام آپ نے لے لی ہے ٹھیک ہے اب آپ مجھے بتا دیں کہ اس کے علاوہ مجھے نہیں پتا کہ ایک لوکل بریانی والا کہاں پر بیٹھا ہوا ہوگا اس کی بھی انفرمیشن اس کی دیلیوری فیز کیا ہے اس کے ٹائمنگ کیا ہے یہ آپ کو نہیں پتا یہ آپ کو فوڈ پانڈا پہ رائٹنگ میں آ جاتی آپ وہیں سے ایڈکیشن کس کی تھی یہ اس کے اندر نومان سکندر مرزا تے مین اور رائی امیر تھے ان دونوں نے ایٹوے بنایا تھا اور آرپر ٹیک کے اندر جمال خان تھے اور پھر فوڈ پانڈا کے اندر بھی دو ایم ڈیز اس پر کام کرے تھے حسن مدین و تلانسالی تو کافی سارے لوگ ہیں ٹھیک ہے ایک اور ایپلیکیشن ہے ہم نے دیکھا کہ فوڈ کی ایپلیکیشن اور بھی ہیں اور فور سکوائر بھی ایک ایپلیکیشن جو پہلے اگزیس کر رہی تھی آپ لوگ نے پھر کیٹیگورائز کر دیا دیو سی جتنا زیادہ ایپلیکیشن میں چیلنج بڑھ چکا ہے ڈیلی بیسز پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہر روز نئی ایپلیکیشن آ رہی ہوتی ہے صحیح مارکٹ ہو جاتی ہے اور صحیح یوزر مل جاتا ہے تو ٹف کامپیٹیشن دیکھ رہے ہیں آپ اس کاتیگوری میں میں اس کاتیگوری میں تو نہیں دیکھ رہا ہے ایپلیکی میرا سوال ہے کہ اس کاتیگوری میں کوئی اور بڑا پلیئر نہیں ہے ابھی تک اگر میں فیشن کی کاتیگوری کی بات کروں تو اس میں دراز بھی اس میں ہوم شاپنگ اس میں ٹیلی مارٹ بھی اس میں یہ وہ بھی ہے بہت سارے پلیئرز ہیں فوڈ پینڈا فوڈ کی کاتیگوری اندر کوئی بھی نہیں ہے ہیں تو بالکل چھوٹے لیول پر آپریٹ کر رہے ہیں یا تو بہت ہی بڑی لیول ہے فوڈ پینڈا ہی اور فوڈ پینڈا بھی کافی ویسے آگے نکل گیا ہے تو اس کو کامپیٹ کرنے کے لیے جو کامپیٹیشن آئے گا ٹھیک ہے دوسری بات میں آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں ابھی جو چیلنج ہے گیٹویس پیمنٹ سے گیٹویس کا پرابلم ہے جو ٹاپک بھی ہم نے آج کے رکھا ہے پیپل پر گورنمنٹ کیوں نہیں کام کرے کیا واجہ ہے دیکھیں انٹرنیشنل پیمنٹ سے اس کے اندر بہت ساری ریگلویشن اپلائیڈ ہو جاتی ہیں تو اس کے اوپر ابھی لوکل میں بتاتا رہا ہوں لوکل اپرویول ایک ہی کو ملا کیونکہ ابھی ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں اس طرح سے بہت ساری اس پر بھی ساری مجھے آپ لوگو نے کہا ہے کہ چینل بھی آپ لوگ بینکنگ کا یوز کر رہے ہیں ایوز کر رہے ہیں ایوز کر رہے ہیں ایوز کر رہے ہیں ایک ایک الگ انڈیویجیل ادارہ ہوتا تو زیادہ اس پر نتائج اچھے مل سکتے تھے دیکھیں بینک کی بک تو یوز کرنی پڑتی ہے آپ جہاں پیسہ ہولڈ کرنے کی بات کرتے ہیں تو بینک کی بک بینک کی بک آپ چھوٹے کام کرنا اچھی بات ہے آپ ایکسپیلینس کر رہے ہیں میں اس کو اپریشیٹ ہی کروں گا چاہے ٹیالے کمینکیشن کر رہے ہیں آپ لوگ کریں لیکن میرے میرا سوال یہ ہے انڈیویجیل ایڈیویجیل 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 ہونی چاہیے تاکہ بینکنگ کا رول نہ بھی ہو کیونکہ ہم ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں پی پل کی میں نے یہ بات رکھی ہے ابھی فیلڈ مارکٹ پلیس نہیں ہے اس پر لوگ کام کر رہے ہیں کچھ انڈیویجیل بیٹھیں گروپ بیٹھیں بڑی اچھی بات ہے ایڈیویجیل اپریشیٹ آف دیم کنہوں نے سوچا ای مارکٹ کا پلیس آتا ہے تو دیفنیٹلی ہم دیکھیں گے کہ ایک پیمنٹ میتھڈ سیکیور آنا چاہیے آنا چاہیے جو پاکستان پیمنٹ میتھڈ پیسے چارج کر رہے ہوتے ہیں تو پھر وہیں گیم گھوم پر کہ وہیں پہ چلی جاتی ہے اس کی یہی ریجن ہے کہ آج تک پاکستان کے اندر آپ پاس مشین دیکھیں گے تو بہت کم ہے بہت کم مرشنٹ نے پاس مشین لگائی یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سم سم کا مین فائدہ کہاں پہ ہوگا مین فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر بینک اکاؤنٹس بہت کم ہیں اتنے بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں تو یہ ہم نے ایک نئی چیز نکالی جس کے اندر آپ ون منٹ بینک اکاؤنٹ کھول سکتا ان کے بارے میں سوچو نا جو ایک نورمل ریڑی والا ہے جو نورمل ایک سبزی والا ہے جو نورمل ایک رکشے والا ہے وہ انڈیا میں آلیڈ ہی کام ہو رہا ہے پیٹی اکاؤنٹس کے اب وہ بینک اکاؤنٹ کھولنے میں کتنی دشواری ہوتی ہے پھر ایک بینک اکاؤنٹ کھلتا ہی نہیں ہے یا تو ان سے سیلری سلے مانگیں گے میں بتا رہا ہوں یا ان سے انٹین مانگیں گے ان بچاروں کے بات دونوں چیزیں نہیں اب تو خیرے کافی اچھی پالیسیز کر دی ہیں وہ پورٹکس بینکنگ لے کر آگئے ہیں ان لوگوں کے لیے تو وہ ہمیں یوز کر سکتے ہیں اور جیسی ہمیں یوز کریں گے تو ان کا جو ساری ٹرانزیکشن سے ابھی کیش پہ ہو رہی ہیں ڈیجیٹل آنی شروع ہو جائیں گی جب ڈیجیٹل آئیں گی اور ان کی ہسٹری مجھے نظر آئے گی تو اس کی بیسس میں ان کو لینڈ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس پر مزید بات کریں گے کہ سمسم کا رول کیا ہوگا کتنا ٹرس کتنا سیکیور ہوگا کتنا رس کم ہوگا کون سے سافٹریرز پر آپ لوگ کام کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں کے والیٹ میں ٹاپ اپ جب پیسہ ہوگا تو لوگوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ان کا پیسہ کتنا سیکیور ہے ایک بریک لیں گے جی بریک پر جب واپس آئیں گے تو کچھ مزید سیکیورٹی کی بات کریں گے ای والیٹ کی ہم بات کریں ڈیجیٹل والیٹ کی ہم بات کریں اس کو اور انہینس کریں گے کہ اس میں اور کیا فیچرز آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک پر جب واپس آئیں گے اس کو ڈسکرس کرتے ہیں چیئے بات کریں